موسیقی جہاں تک فیض امید سب کا تعلق ہے یہ پہنچ کا مکمل اندرونی معاملہ ہے اس پہ پولیٹکس نہیں کرنے چاہیے اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک ادارے کا اپنا اندرونی معاملہ ہے یہ پہنچ کا مکمل اندرونی معاملہ ہے ناظرین اسلام آباد کے اندر آج صبح چھے بجے مائنس ون ٹیمپریچر تھا لیکن جب پنڈی سے ہوا چلی تھی بڑی گرم گرم خبر آئی اب جنرل فیض حمید جو فارمہ ڈی جی آئیس آئے ہیں اور پشاور کی کور کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں چھ سال انہوں نے انکراؤنڈ کینگ کی طرح پاکستان کے اندر سیاسی تحلقہ مچائے رکھا ان کی اوپر چارجز فریم ہوئے ہیں اگر آپ آئیس پی آر کی طرف سے جاری شدہ سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیں تو اس کے دو حصے ہیں ایک میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چارجز فریم ہوئے ہیں اور کون کون سے چارجز فریم ہوئے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا کیا مسئلے ہیں جن کے اندر جنرل فیض اس وقت گھر چکے ہیں دوسرا حصہ آئیس پی آر کی اس سٹیٹمنٹ کا وہ ہے جس کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ تفتیش ابھی جاری ہے اس حصے کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے مضموم سیاسی اناثر نے جنرل فیض عمید کے ساتھ مل کر اور ملی بھگت کے ساتھ پرتشدد واقعات کروائے اور ان پرتشدد واقعات کی وضاحت کرتے ہوئے کہاں جس کے اندر نو مئی کے واقعات شامل ہیں تو دو حصے ہو گئے ایک جس کے اندر باقیادہ چارجز فریم ہو گئے ہیں کورٹ مارچل کی کورٹ میں اور دوسری طرف جو تحقیق ابھی جاری ہے پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے حصے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے جو اسلام آباد کے اندر جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ حقائق سے نظر چورانے کے مترادف ہے تو پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے اور دوسرے حصے میں ہم نے پینلس کا تعارف کروانے سے پہلے بتا دیں ہم مدارس کے معاملے کو بھی زیر بحث لائیں گے توالت دے رہے ہیں اس میں کوئی بڑا ایشو ہے نہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چوزری مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا شکریہ ان کے برابر میں نصر جاویز صاحب صحافیت اجزیہ کار ان کا بھی شکریہ ہمارے پاس حافظ حمدللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کا شکریہ اور عمائر خان نیازی صاحب تاریخ انصاف کی طرف سے آپ کا شکریہ اب سوال آپ سے ہی بنتا ہے پہلا تو آپ کو یہ کیوں غلط فہمی ہے کہ یہ جتنا آج آجز فریم ہوئے ہیں ان کے اندر کہیں پہ بلواستہ آپ کا کوئی ذکر نہیں ہے یا آپ کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سنس میں جی غلط فہمی نہیں ایک یقین بھی ہوتا ہے دیکھیں ایک ڈیڑھ سال مین لنک تو نو میئے کی طرف پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے اگر کھینستان کے کسی طرح سے بنایا جائے گا نو میئے نو میئے کا آپ نے ڈیڑھ سال میں دیکھ لیا کہ کیا ہوا آج تک عمران خان صاحب نے خود اس ایونٹ کو بلیک سوان ایونٹ کا اور کہا گیا کہ یہ میری پارٹی کے خلاف بنایا گیا اب اس چیز کو انکوائر کرنا چاہیے تھا خان صاحب کی پٹیشن تو وہ تو تفتیش جاری ہے وہی کہہ رہا ہوں نا وہ تفتیش جاری یہ فوجی کورٹ کے اندر چل رہا ہے نا جنرل فیض کا جہاں تک جنرل فیض کا تعلق فوج انٹرنل اکاؤنٹی بلیٹی کا میکنزم کرے بلکل ہمیں اس پہ نہیں اس طرح جو ایمپورٹنٹ کوئسٹن بنتا ہے کہ آیا مسلم لیگ نون یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کیا وہ چاہتی ہیں کیا وہ اس چیز کو انڈوسمنٹ دیتی ہیں کہ کسی پولیٹیکل فگر یا کسی سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہوتا ہے لیکن تو آپ سمجھتے ہیں کہ امکان ہے کہ آپ کو آپ نے کہا کھینجتان کے اس کے ساتھ جوڑا جائے لیکن بظاہر یا بادیوں نظر میں ایکسس بنتا نہیں کیونکہ دیکھیں میں قانون کا بھی طالب ہوں میں اور طرح سے اس کو دیکھتا ہوں دیکھیں اوورال دیکھیں دنیا کی ریاستیں بہت آگے جا گئی ہیں کریمینل لاوز ڈیویلپ ہوئے ہیں اور کریمینل جورسپورڈنس میں آپ کے لاوز موجود ہیں انٹی تیرریزم لاوز موجود ہیں جن کی آپ ایمپلیمنٹیشن کریں آپ ٹرائل کر سکتے ہیں مگر اگر آپ شیویلین کو اس طرح کے ڈیکونین لاوز کے انڈر ڈالیں گے کریں گے تو آپ کے اپنے جو کریمینل جسٹس سسٹم پہ چلے وہ تو ایک اصولی موقف ہو گیا لیکن آپ کا مانا یہ کھینج تانک کیا جائے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں میں سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فیل جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار بدننی سے متعلق پرتشدد واقعات میں جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق الہدہ تفتیش بھی کی جارہی ہے ان پرتشدد اور بدننی کے متعدد واقعات میں نو مئی سے جڑے ہو واقعات بھی شامل تفتیش ہیں ان پرتشدد متعدد واقعات میں مضموم سیاسی اناثر کی ایمہ اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہیں آپ الفاظ کے چناؤں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں ایمہ اور ملی بھگت اور سیاسی اناثر تو کس کی بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں اس کا ملتب یہ ہوگا کہ شیشی یا شیشی قیادت سے مل کے یہ شیشی قیادت کے لئے استعمال ہوا ہے یا انہوں نے شیشی قیادت اور شیشی پارٹی اور حکومت کو استعمال کیا اس کا ملتب یہ ہوا لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا وہی کوٹ کرے گا نا کہ یہ استعمال ہوا سروس میں یا سروس کے بعد یا سروس کے بعد کیا ہے یا حکومت ان کے لئے استعمال ہوا ایک بات دونوں صورتیں غلط ہیں جو اختیارات نا جائز استعمال تین باتیں انہوں نے کیے اس میں اس میں ایک بات یہ کیے کہ سیاست میں مداخلت نمبر دو انتشار پیلانا نمبر تین اختیارات کا نا جائز استعمال یہ تین چیزیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد جس کی تفتیش جاری ہے ریٹائرمنٹ سے بعد یعنی یہ جو چارجز فریم ہوئے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سروس میں تھے لیکن سروس میں جب انہوں نے سعیشت میں مداخلت کی اس میں تو بہت بہت بڑی چیزیں ہیں جیسے فضابات کا درنہ اس مہادیہ پر ان کا دستخط موجود ہے ان کی جماعت کے جو اس وقت انٹیریم میریسٹر تھے ان کا دستخط موجود ہے موجود ہے لیکن وہ تو ٹھیک ایک سعیشتی حکومت ہے لیکن ان کا کیا لینہ دینا ہے کیونکہ حق کی شلافرزی ہے یہ آپ سعیشت میں مداخلت نہیں کریں دینا بھی ان کا تھا اور دینا بھی ان کا آپ کو بتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے وہ تو طاقت ہے طاقت اگر طاقت پہ آتی ہے نا وہ تو پاڑ تک اوپر بھی جا سکتی ہے وہ تو جب طاقت سیاست پر حاوی ہو جاتی ہے پھر سیاست کا کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ صرف معاملہ جو ہے پھر بہت جب کھولے گا تو ساری چیزیں آئیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر فرض کریں یہ صرف ریٹائرمنٹ کے بعد ہے پھر یہ بھی دوری ہے اگر یہ ریٹائرمنٹ سے پیلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں چھارجے سے پھر ٹھیک ہے تو آپ کی جماعت تو تعلق جوڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہم کوئی تعلق نہیں جوڑ رہے دلہ صاحب اور نہ کسی کے چانے سے یہ تعلق جوڑ سکتا ہے نہ کسی کے نا چانے سے یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے یہ تعلق جو ہے یہ جڑے گا اگر جڑے گا تو وہ حقائق کی بنیاد پر جڑے گا فیکٹس کی بنیاد پر جڑے گا پاکستان کے مختلف شہروں میں اسکری جو انسٹالیشن جو ان پر حملہ ہوتا ہے مختلف مقامات پر ایک ہی وقت میں شوادہ گیادگاروں پر حملہ ہوتا ہے اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا انسٹالیشن کا بھی ذکر کر دیا کہا ہے ریڈیو کی گلنگ جنرے کے اور ان کو شامل رکھیں اور بہت سارے چیزیں جو ہیں ٹکی کس کی بات کریں یہ سیاسی ناصر کونہ مجھے آگیا ہے کہ مجھے ان نوجوانوں سے ہم دردی ہے کہ جنہیں ان کے گھر والوں نے ان پر انویسٹ کیا ان کے بہترین مستقبل کے لیے اس لیے نہیں انویسٹ کیا کہ کورٹ مانٹر کے گھر جا کے توڑ پورڈ کرو انہیں ورگلایا گیا اب یہ جو حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ پلیٹیکل پارٹی استعمال ہوئی یا وہ ہی یہ دیکھیں نا اس کی کہیں نہ کہیں کوئی منیجمنٹ کہیں نہ کوئی آپس میں انٹر لنکیج لیکن میں پورے وسوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حقائق کی بنیاد پہ ہوگی اس میں کوئی کسی کی سویٹ ویل نہیں ہوگی کس بندے کو جوڑ دو اس کو نکال دو اس کو پکڑو اس کو نہ پکڑو دوبارہ یادیانی کے لیے کہ جس پریس کلیس کے حصے کے ہم بات کر رہے ہیں ان معاملات پر تفتیش ابھی جاری ہے ان کے چارجز فریم نہیں نو مئی کے چارجز فریم نہیں ہوئے آپ کی بھی یہ تشریح ہوگی نا وہ دیکھیں آپ پوری اس کو پڑھے اس میں یہ ہے کہ وہ جو گرفتاری ہوئی تھی اس وقت جو چارجز تھے ان کی جب انکوائلی ہو گئی چارجز مکمل ہو گئی تو اب ان پر فرد جرم آیت کر دی جائے گی ٹاپ سٹی والا جو کیس تھا ادھر سے ہی آپ دوسرا جو ہے وہ باقی آپ بلکل درست فرما رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اب مزید تفتیش جاری ہے مدرجہ سے تو پہلے والے پر آجائے نا جو حافظ آپ نے بولا کہ پہلے مرتبہ کو اختیار کرنا جائز استعمال ہوتا ہے اور جس کے اندر سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہوا چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پانا بھی جاری ہے یہ پہلے والے چارجز فریم ہوئے ہیں تو اس میں پھر معاملہ بڑا کھل جائے گا نہیں میرا اپنا خیال ہے جی کہ بلاخر وہ جانی دین میں وہ یعنی بعد نہیں آئے گا کیونکہ پھر تو حالے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے دیکھیں پھر ہوگا کہ پھر آرڈر مجھے تو اس نے دیا تھا یہ وہ کسی دن سلمان اکرم راجہ صاحب کو بلائے نا تو وہ اسد دورانی صاحب قائم ہیں کہ جی مجھے تو یعنی پریزیڈنٹ صاحب نے اور جیوہف سٹاف نے کہا تھا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ویسے ما شاء اللہ وہ اس وقت سے یعنی وہیں معذرکی ہوئی ہے وہ جو تھا میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کیٹیگوریکلی بات ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اب آج کی جو پریس ریلیس یہ واضح طور پر اندیا دے رہی ہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں اگر مجھ سے آپ ایک صحافی کے طور پر اس کی تشریح چاہیں گے آسان لفظوں میں تو یہ ہے کہ اب سلاب وعبا جو ہے اس نے رخ کیا ہے تحریک انصاف کا اور میرا اپنا خیال ہے کہ نو افراد جو ہیں سیویلین وہ کو ایکیوز ڈھونگے نو جی ابھی تک کی اطلاع کے مطابے میرا ایسے اطلاع ہے دیکھیں خان صاحب آلرڈی ہنڈرڈ ایٹی ایٹ کیسز فیس کر رہے ہیں ایک اضافی اور مگر اس کیس کا دیکھیں آپ اس میں اینگل میں بہت زیادہ فرق ہے میں اسی طرف ڈراؤ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں پولٹیکل اگر قوتیں دیکھیں وہ دیکھیں آپ ان میں سے عمران خان کو اتنی زیادہ امپورٹنس دینے جا رہے ہیں کہ ابھی آپ سے عمران خان نہیں کابو آ رہا اور دوسرا جب آپ ملٹری ٹرائل میں لے جائیں گے جب ویسٹ اس پہ کوسچن چیزیں کر رہی ہوگی تو پھر آپ سے سنبھالا جائے گا کونسا ویسٹ ویسٹ جو ہے مغرب بہت وسیع ہے اوور آل دیکھیں ساری ہیومن پر سانگڑا ہے یہ آپ کے ڈرپ کی اوپر جو آپ نے جو شرطیں لگائیں گے میں آتے ہی آپ نے دو چار جرنیلوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی جرنیلوں کے اتصاب کی بات ہے چین بڑی لمبی جاتی ہے بات ہے ہم وہاں سے سٹارٹ نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے وہاں سب کے پر جلتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس تشریف پہ آتے ہیں حکومت اختیار کر لیتی ہے رخ ریاست کا ادارہ بھی کو پریزنٹ کر دیتی ہے ریاست پر آکے ٹرائنگل تو تھا دیکھیں ٹرائنگل تو تھا اگر ہم عمران خان کے موجودہ مسائل سے نظر ہٹا بھی لیں تو اگر آپ ان کے دور حکومت میں جائے تو حافظ صاحب ہم سب نے اس کو وٹنس کیا ہے ٹرائنگل تو تھا آپ کی بہت محبت ہی جلل فیض دیکھیں اس سے پہلے وقتوں کی اتنی آپ نے موجودہ آرمی چیف سے لڑائی جلل فیض کیلئے لی ہے یہ فیکچول ہے آپریشن میڈ نائٹ جیکل کی ڈیٹیلز اٹھا لیں ان کی محبت نہیں رہی پہلے اس سے پہلے چلے جائیں جس طرح سارے نیکسز رہے ہیں ہر کسی کا کسی نہ کسی حد تک نیکسز رہے ہیں مگر نیکسز رہنا چاہیے پروفیشنل حد تک وہ آپ کی اوورال وہ تو بل آپ کے پاس کرواتے رہے ہیں امنان خان خود مانتے رہے ہیں کوئرم پورا کرواتے رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے اوہ ابھی پیپلز پارٹی تو کوئیسن میں نہیں ہے اوورال دیکھیں اگر ہمارے حد تک کہ کوئی انوالمنٹ تھی تو غلط تھی بلکل اس چیز کو کرٹسائز ہونا چاہیے وہ رول لیمٹ ہونا چاہیے مگر آج کیا وہ ہائیبریڈ نظام پلس پلس میں نہیں چل رہا آج کے نظام پر مقدمہ نہیں ہے مقدمہ اس وقت کے نظام پر ہے تو اس کا رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا محدود ہو جائے گا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کھل جائے گا میرے خان میں کھل جائے گا میرے خان میں یہ صرف جنرل فیض تک محدود نہیں رہے گا اور جنرل فیض کو اس لئے انہوں نے نہیں رکھا ہے کہ صرف اس مسئلے کو جنرل فیض تک محدود رہا چیک کیونکہ انہوں نے جانا ہے نو مئی تک بھی جانا ہے اور نو مئی سے پہلے جو کچھ تھا اس کے طرف بھی جانا ہے جیسے کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے نا انتشار پہ لانا تشدد کے واقعات وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں سیاسی سرگرمی ملوث ہونا ریاست کی تحفظ اور مفاعت کو نقصان پہنچانا اوفیشنل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے شک پانچ اور ساتھ یہ سارے لیکن ایک بات میں ارز کروں ایک سوال یہ اگر فرض کرے وہ سروس کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا سوال یہ اُڑتا ہے کہ انہوں نے اکیلہ کیا یا ادارہ ساتھ تھا اگر اکیلہ کیا ہے تو یہ تو عقل تو نہیں مانتا ہے ادارہ ساتھ تھا تو پھر تو پورا ادارہ پر یہ چارجز جتنی بھی چارجز ہیں وہ بھی اُم پر لگ ہوئے ہیں آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف جن سے آج کے لئے ہم بہت کم سننے کو ملتا ہے سیاسی معاملات پر آپ کے گوشت گزار کچھ کرتے ہو تو الادہ بات ہے لیکن پبلیکلی جو ہے انہوں نے کافی اجتناب برتا ہوا ہے اس بات سے کہتا ہے نظر انہیں گجراوالا میں ایک بیان جاری کیا تھا اور ایک ہی مرتا جاری کیا تھا اس کے بعد انہوں نے وہ جاری نہیں کیا بیان جس کے اندر انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ جنرل کمر جعوید باجوا کا بھی ذکر کیا تھا اور جو اس وقت سٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے پنجابی میں کہتے ہیں ان کا ترہ نکل گیا تھا تو آپ کی جماعت چاہے گی نہیں کہ اس کے اندر اپنے قائد کی ہدایت اور ان کے بیان کے مطابق تفتیش کو ذرا کھولا جائے تک پہنچ چکا تھا میانوہ شیف صاحب نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں کس کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ آج ملک جو مہنگائی کے اس حضاب میں پہنچ چکا ہے اور حالات بہت خراب ہیں اور عمران خان صاحب کا وہ جو دور تھا اس میں تو یعنی ان کے جو مہمرانی اسیملی وہ اپنی حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے تھے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس حد تک جو ہے وہ ان کی عوامی مقبولیت ختم ہو چکی تھی لیکن یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے نا جنرل فیس کا اس میں ظاہر ہے ثبوت اور شواہد ان کی بنیاد کی اپر چیزیں چال رہی ہیں اگر یہ ثبوت اور شواہد جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ چیزیں مزید کھلیں گی اگر اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوئے تو دیفنیٹلی ہوں گے اب ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ کی اس کے بارے میں رائے یہ اپنا جنرل فیس کی میں نے کہا ہماری رائے صرف یہ ہے کہ یہ میک میں کے اندر خود اعتصابی کا اور اکاؤنٹیبلیٹی کا کتنا سٹرانگ اور مضبوط سسٹم موجود ہے یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا اندرونی معاملہ ہوا نا پھر ان کا اندرونی معاملہ تو ان کی اپنے ادارے کی آتا ہے نا لیکن جنرل فیس نے اگر اس پورے جو میں نے کہا کہ نو میری کی منیجمنٹ ہے نو میری کی چارجز فریم نہیں ہوا لہٰذا ان کو ہم ایک اور کٹ گے میں رکھیں جو چارجز فریم ہوئے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے متعلق ہے ریاست کے تحفظ و مفاد کو نقصان پہنچانا ہے اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہے چلیں ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں اختیارات اور سرکاری وسائل تب ہی ہوں گے نہیں دیب آپ کا عوضہ ہوگا ہم اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ یہ بڑی ایک نپی تولی اور انورٹیڈ کامرس کے اندر یہ جو پریس ریلیس دیگئے ہیں آپ جل کمر جاوید باجوا کو پیچھے جو آلات اور باقیاس ہیں جو تفصیلات ہیں وہ آئیں گے تو پتہ چل جائے گا چاہیں گے یا نہیں بطور سیاسی سرگرمیوں نہیں ہماری خواہش سے تو نہیں ہوگا کہ وہ بن جائے گا نہیں آپ نے نظام لگایا تھا سیاسی سرگرمیوں اس کے پیچھے اگر اس چیز کے اندر اگر ان کے خلاف بھی کوئی ثبوتیں نکلتے ہیں تو ضرور ٹرائل ہونا صحیح میں تو یہ کہوں گا میرا اپنا یہ خیال ہے جی کہ میں اس کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو اندرونی صفائی کرنی تھی نا وہ کر دی ہے دیکھئے نا وہ دوک اور رمانٹرز ہیں وہ فارغ ہوئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور اس کے بعد سیکنڈ کیئر کے در لوگ ہیں جو ہے ریٹائرمنٹ یہ قابلے قبول نہیں ہے دارکرز میں یہ جو سر یہ جو اپنا تفتیش وغیرہ ہوئی ہے اس طوران بھی بہت سارے آفسرز کو بلایا گیا ان کے بیانات ہوئے ان میں سے کافی لوگوں نے خدا آفس بھی کہہ دیا اجازت مانگ رہے ہیں خیال ہے میں اس بات پر بزد ہوں کہ انہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے تو دیکھ لی ہے نشاندہی کر لی جو ہماری دان اس میں غلط ہے اور آپ کی سوچ ہے لیکن میں تو آئی ایس پی آر نہیں ہوں نہیں میں فیصلہ کرنے والا ہوں لیکن ان دونوں جماعتوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جل باجوا کو ایکسٹینشن دلوائی تھی ہیں آپ لوگ مورٹ کا حصہ نہیں تھا جیسے کہ نصر صاحب نے کہا میں تو بھی یہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سروس کے دورانیے میں انہوں نے جو کچھ کیا لیکن شوکتہ جسے دیکھئی نے جو کچھ کہا فیضاباد درنے میں جو سرچال سامنے آئی خود عمران خان نے خود گفتگو میں بار بار کہا کہ میں تو بجٹی پاس نہیں کر سکتا تھا میں تو فون کال پر اعتماد کرتا رہا بروسہ کرتا رہا تو فون کال کہاں سے آتا رہا تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر تو یا کیا وہ تھنہا یہ سب کچھ کر رہے تھے یا کوئی اور تھا تو اس کا عمل تب تو یہ نہیں ہے کہ یہ اکیالہ تھا تو جب اکیالہ نہیں تھا تو اور تھے اس کے ساتھ پر کیا رویہ ہوگا اچھا ذرا اس وقت پر واپس آئیے تو آپ کو دوسرے چارجز جو ہیں نو ماہی سے جڑے ہوئے جس سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا لیکن ہم نے اس کو موقع کر دیا ان کو دوبارہ لے آتے ہیں واپس کیا یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے بہت سال لوگوں کی نالج میں نہ ہو کہ واقعتاً ایک نیٹورک کام کر رہا ہو جنال فیز کے ایمبیشنز ہوں آپ کے تین چار لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے ہو مطلب جس طریقے سے اٹیک ہوا تقیقات ہونی چاہیے دیکھیں اسی لئے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں بات ہے آپ ایک بات کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک بندے کی کہ ایک ریٹائرڈ بندہ اتنا انفلوینچل ہو گیا کہ وہ پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں ہمیں اس ڈسکیشن سے یہ کس سان سے پوسٹ ریٹائی پولٹیکل جماعت ہے جیل سے چل سکتی ہے چکوال سے کیوں نہیں چل سکتی جیل سے اس لئے چلتی ہے کیونکہ اس کا جو فانڈر ہے دیکھیں عمران خان کے اشارے پہ چلے گی دیکھیں عمران خان چاہے جیل میں ہو چاہے ملٹری کسٹڈی اگر عمران خان جل فیلز کے اشارے پہ چلتے رہے ہو تو پھر کس کے شہرے پہ چلے گی عمران خان صاحب یہ تو بہت فارفیٹ ہو جائے گا آپ وہ خود کہتے رہے ہیں آپ کے بطور پرائیم نیسٹر دیکھیں پولٹیکل منوورنگ ایک اور چیز ہے دیکھیں عمران خان صاحب کو جس حالت میں حکومت دی گئی آج بھی ان سیاسیوں کو آپ بھلاسے جنہیں چھوٹے چھوٹے مارجن پہ ہرایا گیا وہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے ٹھیک ہے نا آپ حراج صاحب کو کسی وقت پوچھ لیجئے گا کہ وہ والا لیکسن انہیں ہرایا گیا تھا کہ نہیں تھا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تھے عمران خان کو ایک ایسی پوزیشن میں گنمنٹ دی گئی کہ جہاں وہ منوری نہ کر سکے اور میں چاہتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی اس وقت حکومت کو ایکسپٹ کرنا اس شیپ میں اگر اس وقت ہم سٹاپ کر رہے ہیں دوسرا کی غلطی ہوتی ہے نہیں ہم اپنی غلطی کہہ رہے ہیں کہ ہماری غلطی کہ ہم نے اس وقت ایکسپٹ کی بات ہے کہ آج مگر تو بڑی ریکنگ ہونی چاہیے تھی کیا نہیں بڑی ریکنگ کیسے ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئیں ہماری جو ہے نا دس سے پندرہ سیٹیں اب اس کی اوپر تاپ کو جانتے ہیں تمام تر احترام علوز خاطر رکھتے ہوئے پی ٹی آئے کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو کہنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا بڑا منڈیٹ تھا جو نہیں ایسا نہیں ہے ہم پیڈیم کی جتنی بھی جماعتیں تھی یعنی پاکستان کی چوٹھی بڑی سب جماعتوں نے کہا کے داندلی ہوئی ہے پچیس اٹھارا کو اور حکومت میں جو جماعتیں تشریف فرماتے ہیں ان کے علاوہ وہ بھی کہتے رہے کے داندلی ہوئی ہے تو جب سب ایک پارٹی نے کہا کے داندلی ہوئی ہے وہ بسیتی اس بات پر لہٰذا پچیس اٹھارا میں جو کچھ ہوا وہ الیکشن نہیں تھا وہ سیلیکشن تھا بے شک جو پچیس جو آٹھ فروری کو ہوا وہ بھی الیکشن نہیں تھا وہ آکشن تھا ہمارا سٹانٹ ہوئی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ صاف شپاپ انتخابات ہوئے بلکل ایسا نہیں تھا اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ سیاست میں مداخلت جب یہ ڈی جی سی تھے خود ایک فرد یہ سب کچھ کیا یا ادارہ بھی ساتھ تو ذرا اس کے پر اب واپس آ جائیں نو مئی میں آپ کے خیال ہے کہ ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے اگرچہ یہ سب جڑے سے کوٹ کے اندر موجود ہے لیکن سیاسی تجزیاتی طور پر آپ کی رائے تو ہم حاصل کر سکتے ہیں انہوں سے ساتھ نہیں پوچھیں گے اور انہوں سے کہہ دیا کہ نو کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے دیکھیں اس کے اوپر تعلیٰ صاحب نہ تو کوئی سیاسی رائے دی جا سکتی ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی تجزیہ بنتا ہے کیونکہ اس کا پڑا سیدھا سادھا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں مروجہ قوانین ہیں اس کے مطابق اگر ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہو سکتا ہے تو ہوگا اگر نہیں ہے تو کسی کے کہنے یا کسی کی خواہش پر وہ نہیں ہوگا یہ بڑی سمپل سی بات ہے اس میں ہماری از سیاسی جماعت کوئی انپورٹ نہیں ہے نہ ہم نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے نہ ہماری قیادت نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس بندے کو ملٹری کوٹ بھیج دو اس بندے کو سیول کوٹ بھیج دو نہ ایسا کیا جا سکتا ہے اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے سیکشن نائن کے تحت ایسا اختیار ہے اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے سیکشن نائن کے مطابق جرم کی معاونت کی ایک کلاوز ہے جس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی شخص جو اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف بلزی کرنے میں معاونت کرے گا وہ ابھی اسی سزا کا ذمہ دار ہوگا جو کہ جرم کی سزا ہوگی تو معاونت جو ہے بڑا سیریس کرائم ہے اور ملٹری کوٹ کے اندر انہوں نے اوفیشل سیکرٹ ایٹ استعمال کیا ہے تو آپ تمام تر احتیاط کو بروے کار لاتے ہوئے پھر بھی ایک رائے تو قائم کر سکتے ہیں رائے میری وہی ہے جو آپ نے اپنا قانون پڑھ دی ہے اسی قانون کے مطابق ہوگا اگر معاونت ثابت ہوئی تو ہوگا معاونت ثابت نا یہ تو نہیں ہوگا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مروجہ ہے اس وقت ہمارے پاس وہ سیکرٹ ایکٹ ہو وہ آپ کی ظاہر ہے جو بھی جس جوب کی اوپر آپ ہیں اس کی جوب ڈسکرپشن تو ہوتی ہے نا اس سے باہر جب اس ایم بیٹ سے آپ نکلتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اور معاونین کون ہوتے ہیں اور آپ کے بینیفیشری کون ہے مددگار کون ہے پلان کو بنانے والے کون ہے ایگزیکیوشن کرنے والے کون ہے یہ ساری باتیں تو پھر آگے جب آئیں گے تو پتا چلے گا نسطر صاحب امیر صاحب نے ایک بڑا زبردست نکٹہ اٹھایا میں اس طرف جانا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے نو مائی کا یہ اب آپ کو نیکسٹ لیول پر لے جاتے ہوئے بڑا پہاڑ ہے نیکسٹ لیول کے اوپر لے جاتے ہوئے جیل میں رکھنا مقدمات چلانا وہ ایک بات ہے چارجز فریم کر دینا جو جو ایچ کیو حملے کے اندر سو کے قریب بیڈران پر ہوئے ہیں امیران خان سمیت لیکن نیکسٹ لیول پر لے جانا ملٹری کوٹ کے اندر ٹرائی کرنا آپ کی خیال میں سٹیج ایسا ہے محول ایسا ہے یا نہیں مجھے خدشہ ہے جی کہ شاید آج کل کے جو حالات ہیں کوئی اس طرح کا نیا ایکٹ بھی بن سکتا ہے جس طرح جیسے پنڈی سازش کی ایس بھی تو ہوا تھا اس میں جنرل اکبر تھے یہ تو پھر لیفٹرنٹ جنرل ہے اور ان کی مسیس شامل ہوئیں پھر وہ فیض امد فیض مشہور شاہد سجاد زہیر تو پنڈی سازش کیس یہاں پہ چلا ہے نا سر اس فیض سے اس فیض تک اور یہ جو ہوا ہے کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات تو بہت ساری ایسی ہیں کہ ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوئے پتہ نہیں بالکل سے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں یہ خبر میرے پاس ہے دیکھئے ایک ریپورٹر کو ایسی وہ بعض اوقات لوگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے خبر آ جائے کہ بخدا کوئی کلر سیدنا کی فیملی تھی وہاں پہ کوئی ستی خاندان کی تو وہ سفارشے ڈھونڈ رہے تھے اور سار وہ اس میں عرشد شریف کے قتل کا بھی کوئی سلسلہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ باغو میں کہتے ہیں میں تو خصوبیدار واقع نہیں لیکن اس طرح مجھے اندازہ ہوا تو آئی ٹھنگ کہ عرشد شریف کے قتل کا سلسلہ ایشو بھی ہے آپ نے ریپیڈٹلی بات کی ہے پہلے بھی بریک میں جا رہے ہیں آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے کہا کہ کفارے کی یا کہ ہو گیا مجھے صاحب ایسے فرما رہے ہیں کہ جیسے اسو ایکسٹینشن ہم نے دی تھی بھائی وہ انہوں نے دی تھی وہ سامنے بیٹھے ہیں ان کے بڑے گنام ہیں چھوٹے سو گولہ گار ہم بھی ہے بریکے والوں ذرا کوئکلی ناظرین ماملے پہ واپس آجیں بہت اہم کیس ہے اس کے اندر ریاست کی اوپر حملے کے چارجز ہیں اس کے اندر فوج کے ادارے کی طرف سے اپنا پوائنٹ اف فیو جو آپ قانونی شکوں کے تحت ہمارے سامنے آ چکا ہے وہ موجود ہے اس کے اندر ایکس ڈی جی آئی سائے موجود ہیں اس کے اندر پشاور کے کور کمانڈر بھی وہ رہ چکے ہیں ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سیاست کو چھے سال شیپ کیا ڈیفائن کیا اور آخر وقت تک ان کی کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھال نے چوتھے نمبر سے چلانگ لگا کے پہلے نمبر پر آج ہیں یہ ویسے آپ کی خواہش تھی جماعت کی نا کہ وہ آرمی چیف بنے نہیں نہیں خان صاحب نے کبھی اس چیز کو تو وہ ڈینائے کرتے ہیں روہ کر لی ہو تو وہ ڈیفرنٹ ہے مگر جو قریبی دوستوں جس وقت جو کیابنٹ میں تھے میرا نہیں خیال اس طرح کا تاسو کیونکہ بہت سارے لوگ جیسا آپ پہلے ہم وقفے میں بات کر رہے تھے ان کے آپریشن تھے جماعت کے اندر لوگ کہیں افرنڈ بھی تھے تو جنرل باجوا کو رکھنا چاہتے تھے یہ تو میرا نہیں خیال ہے تو آپ کا کیا خیال ہے پھر کیا ہو رہا تھا یہ تو اس وقت جب چوئس آنی تھی تو ڈیسائیڈ ہوتا تو ہماری تو اس وقت ہے تو گورنمنٹی نہیں رہی تو ظاہری بات ہے پھر چوئس بابی صاحب یہ جو ماضی ہے نا یہ کرز دینے والے کی طرف پیچھے چھوڑتا نہیں ہے نا میرے خیال میں اگر آپ پرانا کلپ نکال دے میرے بھائی ہے عمر بھائی تو آپ کو یاد ہوگا جو ابھی ڈی جی آئی ریٹیر ہوا انجم انجم اس نے پریس کامپرنس میں کہا ڈی جی ایس پی آر بس آتا کہ آپ ہمیں تانی دے رہے ہیں لیکن آپ نے خود نہیں کہا تھا کہ آپ کو تاہیات چیپا پرمسٹاپ بنائیں آپ نے ابھی جنرل باجوہ کی بات سوال کی ان سے نا وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو اور ایکسٹنشن دے تاہیات اور ان کی خواہش یہ تھی پارٹی کی یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض چیپا پرمسٹاپ بنیں وہ چاہتے تھے کیونکہ وہ جو پندرہ سال یا بیس سال یا پتنے کتنی کی سالہ کی حکمرانی تھی وہ تو اسی طرح تھی کہ اندہ بیس سال پچیس سال ہماری حکومت ہوگی پتہ نہیں دوہزار آٹھٹیس تک تھے یا کتنے ان کی حکومت تو یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن تھی جو ہم سن رہے تھے ان کے اپنے دوستوں کی باتیں ٹاکشو میں سن رہے تھے پھر بعد میں ان کے حکومت خاتم گیا ہم سب کچھ ہم سن رہے تھے تو چاہتے یہی تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ جنرل مجید صاحب کو کن کن الفاظ میں یاد کیا گیا اور علاقی موجودہ ان کے جو ادارے کی کردار ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں نہ ہمارے پارٹی اس سے مطمئن ہیں نہ آٹھ فروری اور نہ فروری کی الیکشن سے ہم خوش ہیں وہ اپنے جگہ پر ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے سوال ان سے کیا اور ان سے کیا تو آپ تو ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے ظاہر ہیں جنرل باجوا کی اگلی ایکسٹینشن کے حق میں یہ جو معاملہ ہے اس کو شفافیت کی طرف لے جانا اور رسولت کا یہ پوائنٹ بڑا اہم تھا کیونکہ آپ نے اس کو کریڈبل بھی بنانا ہے اور آج ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ جو چارجز فریم ہوئے ہیں واضح انداز سے سامنے رکھ دی ہم اس کو اوپنلی ڈیبیٹ کر رہے ہیں جو تفتیش جاری ہے واضح طریقے سے ہمارے سامنے ہیں یہ ٹرائل جو ہے یہ دنیا بھر کے اندر دیکھا جائے گا کیونکہ یہ عام چخص کا ٹرائل نہیں ہے تو اس کے اوپر نظر بڑی کڑی ہوگی تو آپ سویلین فیس ہیں پاکستان کی ریاست کا حکومت کرپیزنٹ کرتے ہیں تو آپ مزید ٹرانسپیرنسی اس کے حوالے سے چاہیں گے یا نہیں سوفی سے چاہیں گے اور میرا خیال ہے مزید کی ضرورت شاید نہ پڑے جتنی ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے یہ آئے گی میرا خیال ہے وہ کافی ہوگی اس کے میں نے کہا کہ یہ کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ آپ نے بھی اس ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے اور میں نے بھی تھوڑ دیر پہلے یہی بات کی ہے کہ اگر ان شواہد کے دائرہ کار میں ہیں اور جو ایویڈنس آ رہا ہے اس کے دائرہ کار کے اندر مزید لوگ مزید افسران فوجی افسران کا نام لیا گیا جنرل باجوا کا نام لیا گیا یہ تب ہی ممکن ہوگا جبکہ ٹھوڑ شواہد سالیڈ فیکٹس آن گراؤنس سامنے آئیں گے تو یہ باتیں اگر میں اس ایشو کو تھوڑا سا ایک اور زاویہ سے ٹیکل کروں ہم اتنا اس سپریس لیس کی اوپر فوکس نہ کر رہے ہوتے اگر نو مئی کے جو سیویلین کورٹس کے اندر مقدمات ہیں ان میں سے کسی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا آج ان کی جماعت کی طرف سے علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم نو مئی کا بھی چاہتے ہیں معاملہ اور جو چھبیس کو ہوا اس کا بھی معاملہ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں تو یہ سیویلین سائٹ سے اگر اتنی آدم نہ کامیابی ہوتی تو پھر شاید ہم اس پر فوکس نہ کر رہے ہوتے ہیں نو مئی لٹکا ہوا ہے سیویلین سائٹ سے اس کی کیا وجہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک اوورال جو ڈیلیز ہیں جوڈیشل سسٹم کے اندر ہمارے پروسیکیوشن کے اندر وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ ہے باقی کچھ تھوڑا ڈیلیز جو سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا کہ اس کا ٹرائل میلیٹری ہونا چاہیے سیویلین کورٹس کے بعد وہاں پر بھی آپ نے پروسیکیوشن کروانی تھی فرنزک سے آپ کے پاس موجود تھے میرے انگرم تابق تو جو سیویلین کورٹس ہیں اس سے تو نو مئی جو ملزمان ہیں ان کو سزا ملنا یا ان کو بری ہونا وہ شروع ہو گیا ہے ابھی چند دن پہلے بھی میں نے میڈیا بھی دیکھا تھا کہ اتنے لوگ بری ہو گئے ہیں اتنے لوگوں کو پانچ پانچ چھے سال کی سزا ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ عمل جاری ہے لیکن اگر سوس روی کا شکار نہ ہوتا تو شاید آپ میسکیو پر فوکس نہ کر رہے ہوتے اتنا نہیں قرآن صاحب میں آپ کو بخدہ کسی خبر کی بیس پر نہیں کہہ رہا ہوں میں جو ماضی کے پریسیڈنس رہے ہیں ٹھیک میرا اپنا یہ خیالہ سیدھی سی بات ہے صاحب ان کی جو اوورال اپروچ ہے نا اس جماعت کی میں ساری جی راکھ صاحب نوٹ ہم یعنی پرسنلی وہ یہ ہے کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دبا دینا ٹھیک تو اسی کنٹرول کرو جی جا جانوں پہلے ٹھیک جنہوں بندی آلدے زمانے ہی تنگی ہو گیا تو کتھ گئی تاڑی پا وغیرہ وغیرہ یہ ان کی اپروچ ہے بیسے پنجابی میں بات بڑی عجیب طریقے سے لگتی ہے لیکن ہے سادہ ہے ایسی سادہ زوار نہیں زور کی لگتی ہے پنجابی میں اب میں جب صاحب جھٹکی بات کرنی ہوتی ہیں نا جو انسیدی سادی we are not as sophisticated ایڈ پولیٹس شنگ بھی آجا اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ there can be a special act یہ اب نے دوسری مرتبہ کا ہے special act آسف ابھی کوئی کسی special act کے آنے کے امکان نہیں ہے سال اچانک آتے ہوتے ہیں دوسری بات میں عرض کر دیتا آپ کو پتہ نہیں ہے اس طرح نہیں ہے اس کے لیے میں نے پنڈی سازش کیس سر حیثر آب آج سپیشل ٹرپیونل نہیں ہو رہا تھا جب کوئی ایکٹ آنا ہوتا ہے اس کا پتہ مجھے ہوتا ہے اسمبلی میں آج چیف اپ اسمبلی میں دوسری بات نہیں اسمبلی چیانا ہے اور دوسری بات یہ ہے اپنا نسل صاحب نے بات کی ہے بھئی نو مہی کی جتنے لوگ ہیں یا جن کے ملزمان ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی پروسیکوشن کیس مکمل کر کے ججز کیا والے کر کے بیٹھا ہوئے اور جج خموشی سے بیٹھے ہوئے نہیں وہ کسی کی تفتیش میں ڈلے ہے کسی ایویڈنس کلیکشن میں ان کی شاکتیں اور وہ سارے لیکن برحال یہ شروع ہو چکا ہے کوئی سٹرائیکنگ آٹکم نہیں آیا تو اس سے نو مہی کا سویلین سائیڈ والا قصہ تو پھر ڈائلوٹ ہوا کے نہیں ہو ایک کے بعد یہ ہے میں ایک بات ارز کروں ٹرانسپرینسی کی ادھر دو فریق ہے حکومت فریق نہیں ہے یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپرینسی ٹرانسپرینسی لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں فریق ایک طرف ادارہ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف عمران خان کیا وہ ان کی کیس کی شفافیت سے مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس پر ڈیپینٹ ہے اگر انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں پھر آپ اس کو کس طرح صاف اور شفاف مقدمہ کریں عمران خان پچھلے چودہ سال میں آپ کو کس چیز پر مطمئن نظر آئے نہیں میں وہ چھیک ہے ریسے پر جانا چاہاں کس تحقیق پر کس مقدمے پر یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے نا ادھر رات کے اندیلے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کسی کو یعنی آپ یہ رائے قائم نہیں کر سکتے کہ وہاں غیر جاریم درانہ طور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی ہو رہا ہے کون رائے قائم کر سکتا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے ہاں چاہت آپ کی بھی ہے میری بھی ہے نصرات صاحب کی بھی ہے سب کی بھی ہے کہ صاحب اور شفاف طریقے سے انصاب پر مبلی اور کسی طرف اس کو لے جائیں مطمئنہ بہت لنگر آن کر گیا ابھی تقریباً کتنی عرصہ ہو گیا ہے اس کا دوسری بات یہ آپ نے پوچھا ان سے سپیشل ایکٹ کا انہیں یہ کہا کے نہیں آئے گا اگر فرد کے لئے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے جاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے مجھے پتہ چلے گا تو کیا وہ آپ کے ٹاکشوں میں بتائیں گے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر ابھی بھی ابھی اس وقت بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حکومت اپنی اختیار سے کانون سازی نہیں کر رہی ہے یہ آپ نے سٹیج سیٹ کر دیا ہے میں ایک کمنٹ لینے کے بعد بریک کے بعد جب واپس آئے گا تو پھر یہ جو لنک آپ نے دیا اس پر کی اوپر آئیں گے کہ جو کانون پاس ہوا دونوں ہاؤسز سے اور چھبیسمی آئینی ترمیم کے تناظر میں پاس ہوا تمام اعتماد کے ساتھ پاس ہوا تمام جماعتوں کی منشاہ کے ساتھ پاس ہوا وہ صدر کے پاس جا کے رک کیوں گے آپ اسی کا حوالہ دے رہتے ہیں اگر اس قسم کا ٹرائل ہوتا ہے یا آپ کے خیال میں فرنمنٹل اوبجیکشنز ہیں دیکھیں ملٹری ٹرائل پہ اس لونگ ایز ملٹری پرسنیل کا ہو رہا ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے جہاں سیویلین کا آئے گا ظاہری بات ہے فرنمنٹل اوبجیکشنز ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی یہی چیز انڈر ڈسکشن ہے جہاں تک نو میہ کا تعلق ہے دیکھیں اس کا سیدھا سیدھا سال ہے ڈیلے انہوں نے بہت کاؤس کر لیا جتنا بھی دیکھیں آج یہ کوشش کر لیں خالی لاہور کے ہی اٹھا لیں لیبرٹی چاک سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس ساری سی سی ٹی وی فٹریجز کو جھوڑ لیں ٹائم وائز جھوڑ لیں سارا پتہ چل جائے گا آئی جی کا لیپس ہے کس کا لیپس ہے لوگ کس وقت ویڈراؤ ہوتے ہیں پبلک کس وقت پہنچتی ہے آگ کس وقت لگتی ہے توڑ پھوڑ والے چہرے کون سے سامنے کریں سزا دیں ہم یہ تو نہیں کہتے جو اندر کھسے ہیں ان کو سزا دیں کریں یہ وائیڈر نیکسس بنانے کے چکر میں جو اصل پیپر ٹریٹرز ہیں ان کو بھی نہیں سزا دیں آپ کو ٹیک اپ ریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ واقعتاً حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بنی بنائی قانون سازی کے اندر ان سے لات مروا دی جاتی تو ٹاکس سارب یہ بتا ہے نا صدر مملکت کے پاس گیا اب وہ مسئلہ بنا ہوا کیوں طرح صاحب یہ مسئلہ اللہ ہو جائے گا لیکن میری آپ سے اور آپ کی وساطت سے باقی انکر سے بھی گزارش ہے کہ اس میں آپ کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے لڑوانا چاہتے ہیں ہمیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہے ہم جانے مولانا صاحب جانے یہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ وہ ہمارے اسی طرح ہیں جیسے پی ڈی ایم کے صدر تھے ہمارے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی اس سے ٹنشنل ایس بات کیا میں بغیر ٹنشن کے خاموش ہو گیا ہوں مولانا صاحب کو نمائندہ بیٹھا ہو جی بتائیں میں کسی ہے ڈاکٹر صاحب نے مصبت بات کی اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے وہ اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں نصفت صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ کی صحافی جو معتبر میرادری ہیں ان کو کہہ رہے ہیں میں عدب کے ساتھ آپ نے اتفاق کیا پورا مہینہ نیگوسیشن ہوئی جاتی عمرہ مولانا آیا پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کی قیادت دونوں چوٹے اور بڑے میاں صاحب دونوں کراچی میں پھر ادھر پھر اسمبلی سے پھر سینٹ سے ادھر وہاں گیا صدر صاحب نے نکال دیا اعتراض دگا کر آپ نے کہا کہ اس میں ہم نہیں ہیں آپ نے کہا کہ اس میں ہم نہیں ہیں لیکن اگری دن آپ نے پورے ملک کے علماء کو بٹھا کر وہی تین مزارہ جو مذاکرات میں بیٹھتے رہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں یہ جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لڑو آ رہا ہے بھائی علماء کو علماء کے مقابلے میں کرے کر کے لڑوانے کی کوشش تو حکومت کر رہی ہے یہ نہ کرے ہیں میری لڑائی مولوی سے نہیں ہے جو مولویوں کو آپ نے ادھر بٹھایا ہے میں اس کے حصت پر بات نہیں کروں گا میری لڑائی آپ سے آپ نے پارلیمنٹ کی وطار کو میں نہیں میں آپ کریں کریں آپ ساتھ بات کر لیں اب آپ کو پتہ چلے گئے جب انکر خاموش ہوتا تو کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ 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 کا بھی ہم پارلیمنٹ کی سفریمیسی کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کرتے ہیں بڑی پارٹی پپرز پارٹی کر رہی ہے سب سے زیادہ پارلیمنٹیرین کی ساتھ سب سے زیادہ صاحب ہے یا نہیں انہوں نے اتفاق کیا آپ نے اتفاق کیا ایم کی ام نے اتفاق کیا آپ ادھر بیٹھ کے پرنکسٹوٹ پر بیٹھے ہوئے آپ مخالفت کر رہے ہیں اسمبلی کا اجلاع شروع ہو چکا ہے میری طرف نہیں دیکھنا آپ میں تو خاموش ہوتے کر دیا ہم تو لڑاتے ہیں آج ہے دس تاریخ دیس تاریخ تاریخ کی یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ تاہ ہو جائے گا مولانا صاحب نے کہا ہے ہماری طرف سے بھیان وہی ہے مولانا صاحب کی اور وہ اسی طرح قائم دائم رہی گی نہ حکومت سے لڑائی چاہتے ہیں نہ علماء سے لڑائی چاہتے ہیں بھائی ایک چیز تیہ ہوا ہے پارلیمنٹ نے تیہ کیا ہے جمہوری قوتوں نے تیہ کیا ہے جیسی پارلیمنٹ ہے سنتالیس کا ہے یا پنتالیس کا ہے انہوں نے تیہ کیا ہے آپ نے کیوں روگردانی کی کیوں کی کیا مجمری ہے روگردانی حافظ آپ اوپر سے ہوئی ہے صدر صاحب کے جاسے دیکھیں اس تاریخ میں کھالب ہوئے گی میں نے آپ کو میں نے آپ کو ٹائم بتایا نہیں آپ دیکھیں آپ اوپر پر ہز گئے صدر انہوں نے جملہ مکمل کیا یہ ٹیک اندر آئی بانٹو کلوز بیجو یہ ٹیک اندر آئی بانٹو کلوز بیجو یہ ہم لڑوار ہیں کیا نہیں سر ہم کون ہوتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہم بیچارے ہیں ایسے خامخواہ کا آج کل ایسے ہی دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے بڑی سمپل سی بات ہے سٹریٹ وی بات ہے آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کے حافظ صاحب بھی بتائیں یہ بھی بتائیں جب یہ چھبیسویں تربیم پاس ہو رہی تھی اور مولانا صاحب کے گھر کا تواف بار بار ہو رہا تھا تو کیا ہماری ہی ریاست کی کچھ قوت ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ کی پہ کر دیو یہ اسی طرح منظور کلا لینے ریزرف ٹیم کی طرح کچھ پی ٹی آئی کے بندے کیوں رکھے ہوئے تھے اب وہ جو اتنی محنت سے کام کیا ہوا تھا تو پھر بھی آپ نے انہوں نے بطور سیاسی طور پر بیچاروں نے صحیح کام کیا کہ نہیں سیاستانوں کی عزت رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا جی اور یہ بل ایک منظور پاس ہوا اب میرے بھائی ڈور صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے صدر صاحب نے نہیں کیا تو وہ صدر صاحب نے نہیں کیا ان کو اچانک آ گیا ان کو آئینی مشید میں بتایا کہ یہ تو سوائی معاملہ ہے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تو اب پھر یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے اس میں ایک فائدہ ہوا ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ دیکھئے like it or not جو گھر گھر میں جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ کہ کتنے بندے مرے ایک توی deception یہ آگئی کہ کوئی question آگیا کہ جی مولوی لڑ پہلا ہے اب وہ ابھی ذرا تھوڑا سا نئی headline ہے کوئی مسئلہ حل ہونا تھا تو آج گرفتاری ہو گئی and deception is the first you know دیکھیں ان کا میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ mandate چھوٹا تھا نا تو کمبل ہی چھوٹا ہے اب یہ سر کی طرف کھیجتے ہیں تو پہر ننگیا ہو جاتے ہیں اب پہر کور کریں گے تو پھر مکم نراز ہو جائے گی انہوں نے ایک position لیا ہے اسی 26 آئینی ترمیم کے لیے انہیں local government کا لارہ دیا ہوا کہ ہم نے article 140 کو بھی amend کرنا ہے تو یہ پورا ہی نہیں اتر سکتے تو یہ جو basicly اوپر سے اجازت لینی ہے وہ ایک ہی دفعہ اجازت لے لیں تو پھر تب ہی مسئلے ٹھیک ہوں گے کمبل ہمارے پاس اس کا size اتنا ہی ہے جی طرح آپ کے پاس دوہزار اٹھارہ اور ان کے پاس تو بڑا کمبل وہی جو بات ہے اور ان کے پاس سپلائی جی کمبلوں کی کمال بات وہی جو بات ہے یہ نہیں مانتے تھے یہ نہیں مانتے لیکن ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب مان رہے ہیں اسی شفافیت والے نورٹ کیو پر ہم آپ برچاروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آسف اجازت چاہیں گے اللہ حافظ